جوارا جہان سجایا گیا محفل کا وہ مقصود محفل کا وہ محبوب محفل کا وہ دلہا کائنات کا وہ عظیم انسان میں نے دنیا کے حوالے کر دیا اب آج کے بعد کسی شیطان کو موسیقی کان لگا کر سنتے وہاں سے پھر بھاگتے ہوئے آتے اور آزمین کے اوپر جو کہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آ کر یہ بتایا کرتے تھے آسمان پر یہ ہوتی ہے چل رہے ہیں یہ حکم دیا جا رہے ہیں اس کے اندر کافی سارا جھوٹ ملاتے اور جھوٹ ملا کر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں اب یہ بات بالکل سچی ہے آپ علیہ السلام بیٹھے اپنے صحابہ کے ساتھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا رات کو اندھیری رات ہو آسمان پر ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات کوئی چیز ادھر سے نکل کے روشن ہوتی ہے کیوں بھاگتے ہوئے دوسری جانب جاتی ہے اور دوسری جانب جا کے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے ایک ہی لمحے میں ادھر سے ایک روشنی والی چیز نکلی اور ادھر جا کے غروب ہو گئی روشنی والی چیز تھی دفعہ تو ہوا ہے در روشنی آئی اور ختم ہو گئی آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایسے ایک ستارہ نکلا روشنی نکلی آسمان کے کنارے سے دوسرے کنارے کے اندر جا کے ڈوب گئی آقا نے پوچھا یہ کیا چیز ہے صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے صحابہ فرمایا لگے یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا کہ نہیں کچھ تو ہوگا نا تمہارے معاشرے میں اس کے بارے میں معروف کہ ہمارے معاشرے میں آپ کی آمد سے پہلے آپ کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے لوگوں کی مختلف قسم کی باتیں تھی کوئی کچھ کہتا تھا اس کو دیکھ کر کوئی کچھ کہتا تھا آقا نے فرمایا یہ وہ چیز نہیں ہے یہ در حقیقت وہ ستارہ ہے جب یہ جنات شیعتین آسمان پر جاتے ہیں فرشتوں کی بات سن کر وہاں سے آ کر کہنوں کو بتاتے ہیں میرا رب آسمان سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ ستارہ توڑ کر ان جنات کو مارتے ہیں جس شیطان اور جس جن کو وہ ستارہ لگ جاتا ہے وہ تحس نحس اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے ان ستاروں کی اب یہاں سے پتا چلا کان لگا کر کسی کی بات سننا کان لگا کر کسی کے راز کو سننا ایک تو یہ بہت بڑا عیب ہے دو آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تیسرا دور بیٹھے اگر تیسرے کو بات کے اندر شریک نہیں کیا گیا شرعن اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے جب وہ تجھے شریک نہیں کر رہے تو خامخہ ان کی باتیں سننے کی کوشش نہ کر خامخہ یہ بعض لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے کہ دو بندے بات کر رہے ہیں اے خامخہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ قریب کان کر کے سننے کی کوشش کرے گا خامخہ وہ اس کو شامل نہیں کرنا چاہ رہے یہ خود بخود شامل ہوگا بعض لوگ کسی کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں خاص طور پر عورتوں میں یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کمرے کے اندر بیٹھ کے بات ہو رہی ہے تو کان لگا کے سنیں گی پھر اسی سے فسادات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ واقعہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جنات جو آسمان پر جا کر کان لگا کر سنتے تھے اللہ آسمان سے ستارے تڑوا کر اس کو پھیک کے مرواتے دے جس جن کو جس شیطان کو وہ ستارہ لگتا نہ وہ تہس نہس جل کر راک ہو جاتا تھا سمجھ میں آیا کہ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ میرے آقا کا یہ انقلاب تھا اب آقا کی آمد کے بعد فورا رب تعالی نے حکم پابندی لگا دی آج کے بعد کوئی شیطان کوئی جن میرے آسمان کے قریب آ کر خبر نہیں سن سکے گا وجہ فرشتوں کو بتایا اس لیے اب میں نے کائنات میں وہ بھیج دیا جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے وہ کائنات کے اندر آ گیا جو کائنات کا مقصود ہے وہ کائنات کے اندر آ گیا جس کے لیے سارا جہان سجایا گیا محفل کا وہ مقصود محفل کا وہ محبوب محفل کا وہ دنہا کائنات کا وہ عظیم انسان میں نے دنیا کے حوالے کر دیا اب آج کے بعد کسی شیطان کو آسمان کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے اب یہ بات سمجھ گا گیا پابندی لگ گئی اب کوئی شیطان آسمان کے قریب جاتا بات سننے کی اجازتی نہ ہوتی اب کوئی شیطان آسمان کے قریب لگتا تو جا ہی نہیں سکتا تمام شیطانوں نے بیٹھ کے جنات نے بیٹھ کے میٹنگ کی اب میٹنگ کی تو یہ سوچا ہم جو وہاں پہلے جایا کرتے تھے نا معاملات کچھ اور تھے اب وہ وہاں نہیں جانے دیا جا رہا یقیناً دنیا کے اندر کوئی انقلاب آئے یقیناً معلوم ہوتے ایسا ہوتے کہ ایک انسان ایک جگہ پہ محنت کرے اس کی سمرات میرے اللہ دوسری جگہ پہ دکھائیں ایسا ہوتے یہ تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نا ہم یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کے پانچ سات منٹ دس منٹ مشورہ کریں گے اس مشورے کے اثرات میرا اللہ پورے عالم میں دکھائے گا یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے سچی بات ہے ایسا ہوتے میں نے کہا دیکھو آسمان پہ فیصلہ ہوئے اور وہ مشورہ کیا کر رہے یقیناً ازمین کے اوپر کوئی انقلاب آئے اور اتنا یقین تھا انہیں کہ انہوں نے بقاعدہ گروپ تشکیل دیئے اور گروپ تشکیل کر کے دنیا میں بھیج دیئے اور دنیا میں بھیج کر کہا جاؤ دیکھ کر آؤ دنیا کے اندر کون سا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے معاملہ یہاں ہوا نتیجہ وہاں لاہر ہو رہے انقلاب یہاں پر آیا ہمیں آسمان کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا نکل آئے بعض روایت کے مطابق سات جن نکلے بعض روایت کے مطابق نو جن آئے بعض کے مطابق گیارہ جنات کے ایک ٹولہ ایک گروپ آیا چلتے 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 مقام نصیبین پہ پہنچا عرب کی دھرتی ہے مقام نصیبین ہے نصیبین کی جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں صبح صادق کا وقت ہے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اب توجہ کرنا میں اس نماز کے وقت کی بات کرنے لگاؤں کہ جس کے اور نماز کے وقت پر اٹھنا آپ کے لئے اور میرے لئے بڑا مشکل کام ہے ہے یا نہیں جی مشکل ظہور کی تو پڑھ لیتے ہیں اثر کی بھی پڑھ لیتے ہیں مغرب کی بھی عشاء اور فجر یہ بڑا مشکل کام ہوتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا خود یہ دو نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہیں منافق پر کہا مومن پر نہیں کہا دو نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہیں ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز یہ بھی سونے کا ٹیم ہے وہ بھی سونے کا ٹیم ہے معلوم وہ کس زمانے میں منافق زور بھی پڑھ لیتا تھا منافق اثر بھی پڑھ لیتا تھا منافق مغرب بھی پڑھ لیتا تھا آقا فرماتا ہے دو نمازیں بڑی بھاری ہیں ہم نے سوچنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق سے بچائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق کے عملی نفاق کے قولی ہر طرح کے نفاق سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کا پکا نمازی بنا دے آپ یقین کریں صبح نماز کے وقت اب سردیاں آ رہی ہے اب آہستہ آہستہ مقدار کم ہونا شروع ہو جائے گی گرمیوں میں پھر بھی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن راتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ اٹھنا ذرا آسان ہوتا ہے بندہ پہنچ جاتے مسجد میں سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے نیند پوری ہو جاتی ہے لیکن لحاف چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا بڑا مزار ہوتا ہے عمران حسن بندہ گرم گرم لحاف چھوڑے اور اس کو چھوڑ کے تھنڈے پانی سے وضو کرے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کوئی نہیں نماز ہے نا قضا پڑھ لوں گا بعد میں پڑھ لوں گا زور کے ٹیم پڑھ لوں گا جن کو تھوڑا بہت دین کے شدبود آجائے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا میں بعد میں پڑھ لوں گا اور میرے دوست سنو احادیث کے اندر آتے ہیں جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دی چھوڑنے کی بات نہیں ہے قضا کر دی قضا اپنے وقت پر نہیں پڑی بعد کے اندر اس کو ادا کر لیا فرمایا ایک حقب جہنم میں جلے گا پوچھا گیا حقب کس کو کہتے ہیں کہا دنیا کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں حقب کی مقدار کتنی بنتی ہے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال کا ایک حقب ہے یہ تو سزا اس بندے کی ہے جس نے صرف نماز کو قضا کیے اپنے وقت کو چھوڑ کر دوسرے وقت میں پڑھ لیے اس بندے کا بنے گا کیا جس نے نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیئے بعض فقہانے لکھا کہ جس آدمی نے نماز من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی دارہ اسلام سے خارج ہو گیا بعض فقہانے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کو اٹھاؤ جیل کے اندر ڈالو اتنے وقت تک جیل کے اندر ڈال کے رکھو تب تک اس کی زمانت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ توبہ کر کے پکا نماز ہی نہ بن جائے ہم اس کو ایک بہت چھوٹی سی معمولات معمول لیتے ہیں ہر چیز کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں نماز کے لیے نہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ ساتھی آندہ نماز کا احتمام کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے ہر ایک کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے میں کتنا نماز کا پابند ہوں ہر ایک کو اپنا پتہ ہے کہ میں کتنی کوتہیاں کرتا ہوں ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مصروفیت ہو جاتی ہے وقت چھوٹ جاتے ہیں اپنی زندگی میں اس کو حصہ دو اور اس کو وقت دو بقاعدہ چھوڑ دو ہر کام کو ہم عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہیں فرماتی ہے فرماتی ہے ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوتے تھے آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوتے تھے گھرے لو زندگی تھی نا گھرے لو زندگی بتاتی ہیں جب ازان ہوتی تھی آقا اس طرح کھڑے ہوتے آقا کا چہرہ ایسے بدلتا یوں لگتا تھا جیسے میرے آقا ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں آقا کا چہرہ یوں بدل جاتا اجنبیوں کی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ازان کے بعد گھر کے اندر بیٹھنا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میرے آقا ازان کے بعد گھر میں بیٹھے ہوں اور میرے آقا کی وفات کا عالم تو دیکھو نا آپ علیہ السلام بہوشی کے عالم میں ہیں تین دن تک لگتار چار پائی پر چودہ پندرہ دن کا معاملہ ہے میرے آقا کی بیماری کا یہ انشاءاللہ وفات رسول کے اوپر گفتگو کریں گے کسی دن تفصیل سے آپ علیہ السلام بہوشی کے عالم میں ہیں آقا کھلتی ہے تو میرے آقا نے ایک ہی سوال کیا آئیشہ مسجد کے اندر نماز ہو گئی ہے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کی انتظار میں کہا اچھا مجھے اٹھاؤ کہا آپ تو اٹھنے ہی سکتے کہا دو بندے بھلو روایات میں تھا دو صحابی آئے ایک کے کندے پر میرے آقا نے یوں ہاتھ رکھا دوسرے کے کندے پر یوں ہاتھ رکھا پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے رب کعبہ کی قسم پاؤں گسٹتے رہے میرے آقا نماز کے لئے مسجد میں آئے ہیں چاہتے میرے آقا اللہ نے تو آپ علیہ السلام کے اگلے پچھلے سارے گناہ گناہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ پیغمبر سے ہو اگر پیغمبر سے ہی گناہ ہو گیا پھر بتو ہم نبی کس کو مانیں گے پیغمبر سے تو گناہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لئے اللہ نے کہا ما تقدم و ما تاخر ہر چیز معاف ہے پیغمبر آپ کے لئے اس کے باوجود نماز کی تنی اہمیت ہے کیوں صرف آپ کو اور مجھے کر کے دکھانے کے لئے استاد اگر خود سیدھا نہ ہونا وہ شاگرد کو سیدھا کر ہی نہیں سکتا استاد کی اپنی زندگی اگر درست نہیں ہے تو وہ شاگرد کو کیسے کہے گا یار اس طرح بن استاد نے رول مادل بن کے دکھانے ہوتے پیغمبر وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار سے افعال سے ہر چیز سے امت کو بتاتا ہے میں تمہارا پیغمبر ایسا ہوں تو تم نے میرے جیسے بن کے دکھانے ہیں پھر میں ارز کر رہا تھا آگے صبح صبح فجر کی نماز کا وقت ہے ان جنات کو میرے آقا نے دعوت نہیں دیا توجہ کرنا یہ جنات آئے مقام نصیبین کے اوپر مقام نخلہ کے اوپر میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے رب کعبہ کی قسم پیغمبر نماز کے اندر جماعت کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں اب ذرا توجہ کے اندر سو تصورات کی دنیا میں ڈوب اللہ کی قسم میرے رب کا قرآن اپنا ایک مقام رکھتا ہے اللہ کے قرآن کو آج بھی کوئی پڑھنے والا ہو یہ پتھر دل کے اوپر بھی اثر کرتا ہے رب کے قرآن کی یہ صفت ہے جب قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے توجہ سے سنا جائے تو سننے والے کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں آنکھ سے بے اختیار آسو نکلتے ہیں بدن کے اوپر جھرجری اور کپ کپی تاری ہوتی ہے میرے اللہ تیرے پیغمبر کی وہ نورانی زبان کتنی پیاری ہوگی وہ نورانی وقت کے اندر تحجد کے وقت کے اندر تیرا پاک پیغمبر محبوب کائنات جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اللہ دنیا میں انقلاب کیا آیا کا انقلاب سمجھنا ہے اٹھا انتیسوں پارہ سورت الجن جنوں کے نام پر میرے رب نے پوری سورت اتار دی میرے رب کے پیارے حبیب کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری تھی ان جنوں نے قرآن کی تلاوت سنی آقا نے نماز سے سلام پھیرا سارے میرے آقا کے قدموں میں بیٹھے اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے قرآن پاک کہہ جاتا آگے یعنی پوچھا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں بس ادھر وہ نماز ہو رہی تھی ادھر یہ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے مشورہ کر لیا یقینا یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا پھر رب نے کہا نا قُلْ اُغِيَا اِلَيَّا اَنَّهُ سْتَمَانَ فَرُمْ مِنَ الْجِن ایک جماعت آئی تھی جنوں کی اور جنوں نے وعدہ کر لیا آج کے بعد ہم کوئی شرک نہیں کریں گے آقا ہمارے لئے حکم ہو کہ حکم یہ جو جو کام میں لے کر آیا ہوں اپنی قوم کے اندر میرے نمائندے بن کر اس کی محنت اور دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دو اور پھر جنات نے محنت کی اپنے جنات یہ تو پھر ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر دوسرا واقعہ تیسرا حدیث میں چھے واقعات حدیث کے اندر ہیں یہی چھے لوگ گئے تھے کچھ عرصے کے بعد تین سو تو افراد جنوں کے لائے میرے پیغمبر کے ساتھ ملاقات کروائی ایک ہی مجلس میں کلمہ پڑھ کر سارے کے سارے مسلمان ہو گئے جنابے رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہیں ان کے ایمان لانے کا سبب جنات بنے ہیں بڑا پیارا واقعہ علماء نے لکھے تفسیر معارف القرآن قل اوہیہ علیہ سورت الجن کے اندر تفسیر میں لکھے رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا میں سواری کے اوپر جنگل کے اندر سفر کر رہا تو میرا سفر بڑا لمبا تھا سفر کرتے 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 میں تھک گیا ایک جگہ پر میرا ارادہ ہوا کہ چلو کچھ دیر کے لئے آرام کرلو سو جاؤں کچھ دیر سو جاؤں گا تو سونے کے بعد پھر میں اٹھوں گا تازہ دم ہوں گا تو سواری پر سفر کروں گا توجہ کرنا کہتے ہیں میں زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق سواری اپنی اوٹنی کو ایک جگہ پر باندھا باندھنے کے بعد میں آرام کرنے کے لئے لیٹا اپنے دستور کے مطابق میں نے کہہ دیا انی اعوذ بی کا بی عظیمی میں اس بستی کے اندر جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ کے اندر آتا ہوں وہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے جب کسی بستی کے اندر کسی جنگل میں جاتے جنات کے سردار کی پناہ کے اندر آ جاتے تھے کہنے لگے میں نے بھی کہہ دیا اس وادی میں جو جنات کا سردار ہے میں اس کی پناہ کے اندر آتا ہوں یہ کہہ کر میں لیٹ گیا میں ابھی سویا تھا خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک نوجوان آتا ہے تلوار نکالتا ہے اور میری اوٹنی کے سینے کے اوپر رکھ کر تلوار کو چلانا چاہ رہا ہے میری اچانک آنکھ کھلتی ہے میں اپنی اوٹنی کے اردگرد گیا دیکھا پوری اوٹنی بلکہ میرے محلے وقوع کے اندر کچھ بھی نہیں تھا صرف میرا خواب تھا یہ خواب حقیقت کے اندر کیسے بدلہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پر آپ کے سامنے ذکر کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے